سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بھیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا لنکھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور جوتی سمبنی سب ہی چانکاریا آپ کو ملتی رہے نمشکار دوستو سواگت آپ سب ہی کاماری یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے سوم پردوشورت کے بارے میں جو کی آنے والے سترہ اپریل دن سوم بار کو پڑھ رہا ہے سوم بار کو پڑھنے کی کارنی سے سوم پردوشورت کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو برت منگلار کو پڑھتا ہے اسے بھوم پردوشورت کے نام سے جانا جاتا ہے تو سوم بارہ دن جو شیو جی کا ہے اور سوم پردوش ہونا اس دن بہت اچھے ہے اپریل مہا کا دوسرا سوم پردوشورت ہے اس سے پہلے تین اپریل کو آیا تھا اور اس دن کشرا پکش کی تیو دیسی تیتی بھی رہے گی اور جو پوجہ کا سمجھ ہے شام کا ستر اپریل کو پانچ ستہوں سے لے کے ساتھ بستیسے گرہے گا یہ بہت ہی شب سمیہ ہے اس سمیہ پوجہ کرنے سے جو ہے بھوان سنکر جی پرسن ہوتے ہیں پردوش کال میں پوجہ کرنے سنکر جی کی بہت ہی لاپکاری کا گیا ہے اور یہ جو برت ہے سوم پردوش برت یہ دو گائیں دان کرنے کے برابر اس کا مہت تو کہا گیا ہے یعنی کتنا پرنے ویکتی کو پرابت ہوتا ہے اور سب ہی پرکار کے سخ ویکتی کو پرابت ہوتے ہیں یعنی اسے گھر میں سکھ سمردی کا باس ہوتا ہے اور اس برت کو کرنے سے جیدی کسی ویکتی کنڈلی میں چندرمہ پیڑی تھے ہیں آستے یا شیطر سے گھرا ہوا ہے تو چندرمہ دوش دور ہوتا ہے چندرمہ اس کا مجبوط ہوتا ہے کیونکہ چندرمہ کو کنڈلی میں جو ہے من کا سوم بھی کہا گیا ہے اور یا آپ کا من مجبوط ہوگا تو آپ کا ہر کام اچھا ہوگا کیونکہ من سے ہی سارے کھارییں شروع ہوتے ہیں اس دن ویکتی کو چاہیئے کی صبح جلدی اٹھ کے ارسنان کر کے پہلے سوری بھگوان کو اردے دیں اس کے بعد مندری جا کے سنکر جی کا پنچہ مطر سے گھنگا جلیا دوسرے بھی شیک کریں اور بیل پتر دھتورا بھانگ سفید فول آکڑے فولیا شمی کے پتے چاول آدھی جو ہے بھگوان شنکر جی کو ارکت کریں دوسر اپاری اتیادی علیشی چڑھا سکتے ہیں اور بھگوان شنکر جی مات اپاروزی ساتھ پوری شیو پریوار کی جو ہے پورے ویدی ویدھان سے پوجا کریں یوں تو سومبار کا دن شنکر جی کا ہوتا ہے اس دن بھکت کرنے جو ہے شنکر جی کے لیے برت کرتے ہیں مگر سومبار کو پردوش برت ہونا اپنا آپ میں بہت ہی مہتوکاری ہوتا ہے اور اپنے بار کشن پکشیتی یو دشیتی تھی رہے گی یہ اپنا آپ میں بھی بہت اتتہ میں ہوگئے تو اس لیے سومبار کو برت کرنے تھے جو ویدی کو سبی پرکار کے لا پرابت ہوتے ہیں جیدی آپ کو کوئی کاری نہیں ہو رہا ہے تو سومبار پردوش برت کریں جس سے کہ آپ کے جو سبی پرکار کے کاری پورے ہو چندر دوش دور ہو ساتھ ہے آپ کو سکھ سمردی پرابت ہو اور آپ کے آنے والے جیون کے سبی پرکار کے کسٹ دور ہو تو یہ تھا سومبار پردوش برت کے بارے میں جو آج آپ لوگ نے جانا ہماری اور ویڈیو آگے بھی آپ لوگ کے لئے ایسے آتی رہے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے جڑو ہی جان کریں لے دیں اور یہی کوئی بات آپ ہم سے پورا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے ہوئے موبائل نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں سبھی جان کریں آپ کو اس طرح دی جائیں تینڈے وال